اسلام علیکم دوستو امریکہ نے پاکستان کو ہرا دیا ہے یہ پہلی بار آپ نے سنا ہوگا جہاں دوستو یہ جن کے میدان میں نہیں کرکٹ کے میدان میں ایسا ہوا ہے امریکہ کی بھی کوئی ٹیم ہوتی ہے جہاں دوستو امریکہ کی ٹیم ہے اور امریکہ کی ٹیم نے پاکستان کو ایک بار نہیں دو بار ہرا ہے کس طریقے سے پہلے بیس آوروں میں امریکہ لڑا اور امریکہ نے جو ہے سپر آور کروا دیا اس کے بعد سپر آور جب کھیلی گئی تو سپر آور میں بھی امریکہ جیت گیا یہ دونوں جیتنا ہی ہوا پاکستان نے جب بیٹنگ کی پہلے ہی چھ عبروں میں پاکستان کی ٹیم لڑ کھڑا رہی تھی پاکستان کی بیٹنگ کی بات کریں تو ریزوان نے بنائے صرف نو رن اس کے بعد بابر آزم آتے ہیں بابر آزم نے پورٹی فور رن بنائے اس کے بعد آتے ہیں عثمان خان عثمان خان بھی زیادہ کچھ کار نہیں پائے اور صرف تین رن بنا کر چلتے بنے اس کے بعد آتے ہیں فخر زمان فخر زمان سات گندوں میں گیرہ رن بناتے ہیں اس کے بعد آتا ہے شادہ کھان شادہ کھان تھوڑی بہت تیز بلے بازی کرتا ہے اور پچیس گندوں میں چالیس بناتا ہے اس کے بعد آزم کھان وہ تو شنیے پر جانا ہی تھا اس کے بعد افتخار احمد وہ بھی پیچھ کو سمالتا ہے اور وہ بناتا ہے چودہ گندوں میں اٹھارہ نن اس کے بعد شاہین افریدی آتا ہے جو کہ تیز رن بناتا ہے سولہ گندوں میں ٹوٹل پاکستان کا سکور میں پریشر بنایا اور جس کی وجہ سے امریکہ اور پاکستان کا سپر امریکہ کی بیٹنگ کی بات کریں تو امریکہ کی بیٹنگ نے سیٹیو ٹیلر نے بارہ رن بنائے سولہ گندوں میں جو مناک پٹیل ہیں وہ وکٹ کیپر بھی ہیں اور کیپٹن بھی ہیں انہوں نے پچاس رن بنائے اٹھتیس گندوں میں یہاں دوستو ان کی اس بلے بازی کی وجہ سے پاکستان کچھ ٹک نہیں پایا انڈریس گاؤس جو ہے وہ بناتے ہیں چھبیس گندوں میں پینتیس رن اس کے بعد ایران جانس جو ہے وہ بناتے ہیں چھبیس گندوں میں چھتیس رن نیتش کمار کیونکہ ہندوستان کی سیاست میں بھی ایک بہت بڑا نام ہے اور اس پالٹو رام نے بنائے چودہ گندوں میں چودہ رن نیتش کمار جو نام ہے تو اس طریقے سے تین ہی وکٹ گوائے امریکہ نے اور امریکہ نے بنا دیئے بائی وان ہنڈرار فیفٹی نائن اس کے بعد سپر آور ہوا سپر آور میں امریکہ نے اٹھارا رن بنائے ایک آور میں لیکن پاکستان نے ایک وکٹ بھی کھو دی اور فگیرہ رن بنائے اور پاکستان کچھ خاص کر نہیں پایا ہے اور اس وجہ سے پاکستان نے جو ہے سپر آور میں اپنے آپ کو ہار کر حوالے کیا اور پھر ہار کر پاکستانی ٹیم آرام کرنے چلی گئی ہے اب وہ نو تاریخ کو انڈیا کے خلاف کس طریقے سے پرپریشن کرتی ہے کس طریقے سے جیتی ہے وہ آپ اپنی کیمپی رائے ضرور دیکھ کتنی پرسنٹ پاکستان کو انڈیا سے جیتنے کے چانسز ہیں وہ آپ ضرور بتا سکتے ہیں